کہتے ہیں جی کہ حبیور رحمان کے کاروبار کے دعا کر دیں بے روزگار بھئی بے روزگار ہو تو اللہ نے فعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ کا فعدہ ہے کہ مَا مِن دَابَدٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز کے رزق کا جمع دار اللہ ہے آپ اتنا میربانی کریں کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ راستے بناتے ہیں وَيَرْضُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِقُ اس کو رزق وہاں سے دیتی ہیں جہاں سے اس کا گمانی نہیں ہوتا اس کی چھوٹی میں مثال دوں یہ میں کوئی اپنی تیری بزرگی نہیں دکھا رہا کہیا تھا تمہنے مجھے پیرشیر بنا دوں یہ کل کی بات ہے کہ میں گاڑی میں حرم آ رہا تھا تو میرے ساتھی نے کہا کہ حضرت وہ ہماری علاقے سے آیا ہے باٹا بھی کہتے ہیں اس کو سوان جنہ بھی کہتے ہیں تو وہ رات آپ کے لئے پکائیں میں نے کہا کہ نہیں وہ گرم ہوتا ہے رات کو میرے لیے وہ نہ بنا ہے اچھا اس کے فرد باز میں نے کہا اس نے کہا یہ سوانگاں پھر بھی مل جاتا ہے کچھنال نہیں آتی اچھا یہ دونوں جنہیں جو ہیں نا ہماری عصر ہے کہ پٹی ملتان اے لیے میں وہ کہیں نہیں ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں کوئی بندے ملتان سے آنے والے ہیں تم کے دن میں لگائیں کہ وہ آپ کے لئے کچھنال لے آئے میں نے کہا ٹھیک آج عصر کی نواز پڑھ کے میں بیٹھا میں نے پرانا دوست رہے کے ساتھ وہ آیا وہ شاہد پر پکڑے میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں جی کچھنال لائے ہو آپ کے لئے بھئی کم آئے انہوں نے کہا جی مسیدہ یہ پڑھ دیدھر ہی آ رہا ہوں کہ چنال خراب نہ ہو جائے تم نے ہاتھ پر پکڑی ہوئی ہے تو اللہ اس طرح دیتے حالتا کہ میں نے الحمدللہ نہ مانگی نہ میں نے اس کو کہا ہے لیکن جب اللہ پر یقین کامل ہو تو اللہ فرماتے چلو میری بندے کی موں سے رکل گیا تو سچا کر دو اس کو اس لئے دو باتیں یاد رکھیں ایک گناہ چھوڑ دو جب تک گناہ میں رہ گئے کبھی نہ اتمنان کلب ہوگا نہ رزق حلال ہوگا اور ہمیشہ دیکھو آگ ہو آگ پر پٹرول ڈالو آگ بڑھے گی کم تو نہیں ہوگی نا یہ آپ کا جو حسینوں سے اس کو بازی ہے نا اس سے آگ بڑھتی ہے ٹھلڈی نہیں ہوتی پیشام سے کبھی کپڑا نہیں دھویا جاتا آپ توبہ کریں گناہ چھوڑ دیں اور یہ دو ہزار دفعہ اردانہ پڑھیں ہر نواز کے بعد دو تصویح پڑھ رہے ہیں مشکل کیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائے گے کہ رزقہ ہم سے آئے ہیں اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بڑا ہی اداس تھا غمگین تھا پریشان بیٹھا تھا کہ حضور پاک تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے کیوں غمگی ہے انہوں نے کہا حضور ایک تو قرضہ بہت ہو گیا ہے اور وسائل رزق بھی نہیں رہے ہیں کہ میں کب آ کے قرضہ دا کروں آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ کیا مشکل ہے میں تمہیں ایک دعا بتناتا ہوں بھر اس کو یاد کر لوں اللہم انی اعوذ بکا من الحم والحضل واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل اور میں تین دفعہ صبح تین دفعہ شام کو پڑھ لیا کروں صحابی کہتے ہیں میں چند دن پڑھا تو سارے ہم غم کردے سب کچھ ختم اتنی دولت آنے لگے میں احلان ہو گیا صرف یہ دعا تین دفعہ صبح تین دفعہ شام مشکل کیا ہے ایک اور صحابی نے شکایت کی تو ان نے کہا حضور میرا کاروبار تباہ اور جو کاروبار کرتا ہوں برقدری ہوتی ہر رحمہ کوئی مشکل بات نہیں ہے جب بھی تم دکان کھولو دکان میں جاؤ یا گھر میں جاؤ یا کمرہ گھر کے کمرے کو کھولو تو بسم اللہ و السلام علی رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اور قلح واللہ aumento کی ہے صورت ایک دفعہ پڑھنی ہے اب کیا مشکل ہے آپ نے دکان تو کھولنا ہے گاہ جاؤ گے کمرا بھی تو آخر کھولو گے بیٹروم کھولو گے ٹریک روم کھولو گے کہیں بیٹھو گے ایک دفعہ صورت اخلاف پڑھنے کی کیا مشکل ہے وہ صلات و سلام حضور پہ حضور پہ حضور پہ دروشی بڑھتا ہے اوز نے کہا جی اللہ نے میرے رزقوں میں ایسے برکتیں ڈالی کہ میں مٹی کو حاضر لگاتا تھا اور سونا لنجا بہی رزق تو مل سکتا ہے لیکن تم نہ لینا چاہو تو تمہاری مرضی تم کہتے ہو کہ میں عقل سے کماؤں انما اوتیدہو علا علم اندیو تو قارون نے کہا تھا نتیجہ کیا نکلا اللہ نے فرمائے اس کو بھی اس کی دجائدات کو بھی زمین میں دنسا دو جل جل رہا الہیوم القیام ایسے دنسا جائے گا کیا مستق تمہیں وہ کہتا تھا میرے پاس علم ہے میں نے ایسے دولت کمائے خدا نے مجھے دھڑی دی جیسے آج کا لوگ کہتے ہیں یا تم غریبوں تو جانتے جو نہیں ہوں میں ٹریکی نہیں آتے کمانے کے باقی تمہاری مرضی ہے جب